ہیلو فرنس ویلکم بیک تو مائی چینل آپ سبی لوگ کیسے امید کرتے ہیں بہت اچھے ہوں گے تو شروع کرتے ہیں آج کا ولوگ جس میں آئی دنگ دو سے تین دن تک کہ میں نے ایک سا شوٹ کر لیا کیونکہ پچھلے کل ہم اپلوڈ نہیں کر پہتے اور یہ سامان ہم بازار سے لے کے آئے تھے فورچون ریفائن آئل اور تھوڑی سی گری تھی اس کے بعد روا بغیرہ تھا اور یہ یہاں پہ ہم تھوڑے سے فنگر چپ بھی لے کے آئے تھے اور تھوڑے زیادہ لے کے آئے تھے تو یہ حلوہ بنانے کی ریسپی بغیرہ ہم ویڈیو کے آگے آپ کو پروائیٹ کریں گے لیکن آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ لوگ کیا کیسی تیاریاں چل رہی تھیں ہولی کی اور کیسے کیسے سیلیبریٹ کیا اور بہت ساری نیو چیزیں آئے ہوں گی اور کیسے کیسے آپ لوگوں نے شبرات میں پرپریشن کی اور کیسے کیسے چیزیں کی وہ بھی ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور یہاں پہ ہم نے پھر گارڈن میں لگا دیا تھا پائپ جس سے ہم نے سارے پیڑوں میں پانی ڈال دیا اور آج کل موسم بہت اچھا ہوتا ہے سکھا سکھا جب مطلب کی پانی پڑتا ہے گارڈن میں تو مٹی کی بہت اچھی سوندھی والی سمیل آتی ہے جو کہ مجھے پرسنلی بہت پسند ہے کن کن کو پسند ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا ایک مٹی کا جو سوندھا پانی ہوتا ہے اور جب مٹی پہ پانی پڑتا ہے جو سوندھی سمیل نکلتی وہ مائنڈ بلوئنگ ہوتی ہے وہ ہمارے گارڈن کے پیڑ تھے اس کے بعد شام کو ہی میں نے موموز بھی کھائے جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی تھے اور یہ نیکس دے کی صبح ہو چکی تھی ہم اپنے چائی پراتے کے روٹین کے لیے پراتھا تل رہے تھے اور میں صبح صبح اسی طرح سے لیفٹ آور روٹی کا پراتھا بناتی ہوں میں نے کئی بار آپ لوگوں کے ساتھ آلڈی شیئر کیا ہوا ہے اس کے بعد میں نے سوچا کہ ہم تھوڑا سا ہم فیس پیک بنا لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے تھوڑے سے پاوڈر وغیرہ ہلڈی یا تھوڑا روز پاوڈر تھوڑا سا سندل وٹ کا پاوڈر اور تھوڑا سا ہانی ملا کے اس طرح سے پیسٹ بنا لیا ہے بہت اچھا تھا اور اس کے بعد اپنے فیس پہ لگانے والی ہوں میں یہ زیادہ تر کرتا ہوں کبھی کچھ ایٹ کر لیتی ہوں نہیں ہوتا ہے تو سیمپل ہلڈی ہنی این ووٹر کو ملا کے پیسٹ بنا لیتی ہوں یہ تھی ہماری نئی جھاڑو آئی تھی بٹ اس جھاڑو میں مجھے تھوڑا سا یہ لگا اس کی لیندھ تھوڑی زیادہ کم تھی تو اس کے لیے بہت زیادہ جھکنا پڑتا ہے لیکن جب آ گئی تھی تو آ گئی ہم نے کہا چلو نیکس ٹائم آئے گی تو پھر اس پہ دھیان دے کے ہی منگوا لیں گے اور نئی جھاڑو تھی حالانکہ گھر میں اتنا زیادہ گردہ نہیں تھا لیکن جب نئی جھاڑو ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو تھوڑا سا جھاڑو کا کالا کالا بیش ٹائپ کا گرتا ہے اور آپ سوچوں گے میں نے ڈریس چینج کر لی تو جی ہاں پیدا میرے شلوار پہ پانی گر گیا تھا تو اس وجہ سے میں نے اپنا بوٹم ویر چینج کر لیا اور کچھ اس طریقے سے کلیننگ ہو رہی تھی بہت اچھے سے ڈیپ کلیننگ آج ہو جائے گی تاکہ نیکسٹ ڈے جو ہے وہ شبرات والا دین ہے تو جل سے جل صبح جلدی جلدی بہت اچھے سے جھاڑو پوچھا وغیرہ ہو گئے اس کے بعد ہم لوگ اپنے کام کریں اور عبادت میں زیادہ سے زیادہ ٹائم لگا سکے کیونکہ بہت زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے بہت زیادہ گھر کے کام ہو جاتے ہیں تو پھر بہت دکت ہو جاتی ہے تو ایک دن پہلے ہی میں نے اپنے پورے لون میں اس طرح سے جھاڑو لگا لی تھی اور رات کے ٹائم پہ کیا ہوا تھا لون دھول بھی دیا گیا تھا جو گملے شفٹ کر کے لگا پا رہے تھے وہ گملے شفٹ کر کے ہم نے جھاڑو لگا لی تھی اور باقی جتنا ہو پایا تھا وہ اس طرح سے کر لیا تھا جتنا آسانی سے ہو پایا ہے ضرور صاف صفائی رکھنی چاہیے تو اس طرح سے ہم نے کر لیا تھا اور یہ ہم دے رہے جھاڑو لیکن بہت زیادہ دھول ہو رہی تھی اور جب بہت زیادہ لون میں جھاڑو بغیرہ ہوتی ہے تو ہم لوگ فیس پیک کا یوز کر لیتے ہیں فیس پیک یوز کرنے سے کیا ہوتا ہے جو گردے کی ڈسٹ ہوتی اس سے ہمارے اگر جس کی سنسیٹیو سکن ہے تو پیمپل بغیرہ نہیں نکلتے ہیں اس کے لیے ڈائریکٹ ہالدی ہانی اور وارٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آنے کے بعد ہم نے اندر لگا لیا تھا موپنگ کر لی تھی ساری اور اس طرح کا موپ میں یوز کرتی ہوں جس سے بہت فٹا فٹ کام بھی ہو جاتا ہے اور بہت اچھے سے بھی ہو جاتا ہے اس کو دو سال سے زیادہ لگ بک ہو چکا ہوگا ہمیں یوز کرتے ہوئے تو یہ بہت اچھا تھا اور میں سجیسٹ کروں گی جن کے گھریں تھوڑے فنیچر کم ہوتے ہیں تو چیزیں جلدی سوٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد اس ولوگ نہیں بنایا تھا یہ نیکسٹے ہو گیا ہے جب صوبہ جلدی اٹھ کے میں نے جھاپ پوچھا وغیرہ سب کرنے کے بعد اپنے نہانے کا پلان بنا لیا تھا اور یہ ڈرس میرے نکالی تھی آج کے دن پہنے کے لیے تو ہم نہا کے فریش ہو کے آ گئے ہیں تو آپ کوم وارم کر کے اور تھوڑا بہت ہم نے کچھ بریک فاسٹ بھی کھایا تھا اور اس کے بعد گھر کے کام کریں گے اور جو لوگ روزہ ہیں اور جو آج تھے اور جو کل ہیں ان کو بھی کیونکہ ابھی ہم لوگ ابھی سے روزے رکھیں گے نا تو دھیرے دھیرے آدت پر جاتی جو آگے آنے والے روزے ہیں کون کون پورے رمضان کے ولوگ دیکھنا چاہتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ لوگ کے زیادہ اچھے اچھے کمنٹس آیا اور آپ لوگ نے موٹیویٹ کیا تو ہم ضرور کوشش کریں گے اس رمضان میں 30 vlogs نہیں تو at least 20 vlogs آپ کے ساتھ شیئر کر پائیں کیونکہ کافی زیادہ عبادت کی بھی ضرورت ہوتی ہے آج کے دن بھی اور رمضان کا مہنے ہی پورا عبادت کا ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا ہمارا بننا تھا روے کا حلوہ تو اس کے لیے دیکھیں روہ کتنا جو ہوتا ہے وہ وائٹ وائٹ ہوتا ہے لیکن پہلے اس کو جسٹ ہم لوگ نے بھون لیا ہے اور ابھی آئل ڈال کے یا گھی ڈال کے جو لوگ جو پریفر کرتے ہیں وہ ڈال کے بھی بھونیں گے لیکن پہلے جسٹ گرم کرائی میں بھول لیا ہے جب ہلکا سا کالر چینج ہو جاتا ہے تو ہم نے یوز کیا ہے ریفائن آئل کا بہت سے لوگ دیسی گھی یا گھی کا یوز کرتے ہیں لیکن اس طرح سے ریفائن آئل سے ہم لوگ نے بنایا ہے اور بہت اچھے سے اس کو فرائی کر لیں گے بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے اتنا ڈالیں گے کہ روا تھوڑا سا پھول جائے تاکہ تیل کو سوک لیں اور کالر چینج ہو چکا ہے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں دیکھ پا رہا ہوگا تھوڑا سا تیل کم لگ رہا تھا تو ایک بار تھوڑا سا اور ڈال کے دیرے دیرے ڈال ڈال کے ہم نے اس کو اس طرح سے بھون لیا ہے اور آپ لوگ ہلوہ کس طرح بناتے ہیں وہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا باقی تو میں زیادہ شوٹ نہیں کر پائی اور یہ ہے شکر تو تین پووے شکر ڈالا ہے اور چار پووے کے آس پاس شید پانی پڑا تھا ٹوٹل اور اس کے بعد اس میں ہم نے ڈائریکلی یہی بھگونا چڑھا دیا تھا اور اس میں تھوڑی سی ڈالیں گے الائچی ہر ہی الائچی جو ہوتی ہے وہ خوشبو کے لیے اس کرتے ہیں اس کے بہت سے لوگ صرف دانیں ڈالتے ہیں ہم نے الائچی ابھی ڈال دی لیکن روا ڈالنے سے پہلے اس الائچی کو نکال دیں گے تاکہ اس کا بھی جو فلیور ہے وہ بھی بہت اچھے سے پانی میں ٹرانسفر ہو جائے چینی گھننے تک کہ اچھے تک چلائیں گے اس کے بعد اس کو تھوڑی در کیمام بننے دیں گے اس کا کیمام تار والا نہیں بنے گا تھوڑا اس سے پہلے ہی ہمیں اس کو وہ کرنا ہے اور کیمام میں بھی تھوڑا سا ہم ریفائن والد ڈال دیں گے تاکہ وہ بہت اچھے سے ہر چیز کا فلیور آ جائے اور اس طرح سے ہم نے اپنی ہری الائچی نکال لی ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے اور یہ یہاں پہ ہم نے ڈالنا شروع کیا تھوڑا سا میں نے گری ڈالی ہے اس میں اور کشمج ڈالی ہے اگر آپ ڈالنا چاہے بہت ڈھیر سارے ڈرائی فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جسٹ ایس سیمپل ایس ہم نے اس کو رکھنے کی کوشش کی اس کے بعد بھونا ہوا جو روا تھا اس کو اس میں ڈال ڈال کی چلانا شروع کیا اور اس کو کنٹینیوزلی چلاتے رہنا ہے جب تک کہ روا ادھر سے ڈال لیں نہیں تو پھر اس میں موٹی موٹی گلٹھی پڑ جاتی ہیں تو اس کو اوائٹ کرنے کے لیے ایسے چلانا ہے اور تھوڑی دیر روے کو پکنے دینا ہے جب روے کی مدب کیمام میں پکنے والی اسمیل اور بھونی بھونی آنے لگے گی تب ہم اسے ڈیفرنٹ الگ ایک تھالی یا پلیٹ پہ تھوڑا سا آئل یا گھی لگا کے نکال لیں گے اور پھر اس کو جمنے کے لیے رکھ دیں گے اور جو ڈیکوریشن آپ کرنا چاہیں ہم تو کہیں گے جو بھی آپ کو میوہ ڈالنا ہے وہ پہلے اسی ٹائم پہ اندر ڈالیں تاکہ وہ اچھے سے ہو جائے اور جو اوپر سے چپکایا جاتا ہے وہ بہت جلدی اکھڑنے لگتا ہے تو اچھی خاصی ہم نے گری اور کشمش وغیرہ اس میں ڈال دی تھی تو اب اس کو دھیرے دھیرے اس پہ ٹرانسفر کریں گے یہاں پہ اور میں نے چھوٹے چھوٹے دو پلیٹس میں بنایا ہے اس طرح سے اور یہاں پہ اسی پہ سپرٹ کریں گے تھوڑی سی اب گری کیونکہ تھوڑا سا اوپر سے بھی لک ہوتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ اچھی لگتی ہے چاندی کا جو ورک ہوتا ہے سلور فائلنگ کا جو اوپر سے ڈیکوریشن میں یوز ہوتا ہے وہ مل نہیں پایا تھا اگر مل جاتا ہے تو ویل این گوڈ وہ بھی لگا سکتے ہیں تو کچھ اس طرح سے ہمارے ہاں ہلوہ بن کے تیار ہو چکا تھا اور شام کو روزے کی وجہ سے آفتاری وغیرہ بھی بنانا تھا تو یہ کام جلدی ہل دی سمیٹ کے اس کے بعد جو عبادت کرنی تھی اور کچھ لوگ کہیں گے دکھایا تو کچھ نہیں لیکن اس میں یہ روزہ کھولنے کے بعد کچھ ہم لوگ کیاں باہر سے فاس فوڈ آیا تھا کیونکہ بہت زیادہ آفتاری میں ایکسٹرا نہیں بنا تھا جسٹ ایسے ہی سمپل اس طرح سے موموز وغیرہ تھے اور باقی جو فرائٹ والی چیز ہوتی ہیں اور باقی جو بھی تھا آج کا ابھی تک کا شام تک کے یہی روٹین تھا اس کے بعد رات میں عبادت اور انشاءاللہ نیکس ڈے روزہ پھر سے رکھنا ہے کتنے لوگ کا کیسا روٹین ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کمنٹ ضرور کیا کیجئے جیسے بھی لائے